موسیقی موسیقی السلام علیکم ایویون کیا حال سالیں صد کی الحمدلینا میں بلکل ٹھیک تو میں نے آج کا ولوگ بچوں کو سکول ڈراب کرنے کے بعد سٹارٹ کیا تھا میں نے سوچا کہ اتنا ٹائم ہو گیا ہے میرا سوفا اتنا زیادہ گھندا ہوا باتا اور رمضان کی وجہ سے اس سے پہلے ٹرابلنگ کی وجہ سے بلکل بھی ٹائم نہیں مل رہا تھا مجھے یہ ساف کرنے کا تو میں نے سوچا چلو میں آج اس کو ساف کر لیتی ہوں جو اتنا لائٹ سوفا ہے وہ مینٹین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اسے ساتھ سے اس مشین سے کافی حد تک ساف ہو جاتا ہے لیکن اتنا زیادہ ٹائم لگتا ہے دو ڈھائی تین گھنٹے میرے تقریب ہن لگے تھے سیون سیٹر سوفا پر اتنا میرا بازو درد کر رہا تھا کہ میرا آج دل چا رہا تھا کہ میں کھانا بھی نہ بناوں ایک میں نے کر دیا اس کے ساتھ میرا ہیٹے لگا پر رکھتی ہے اس کو یہ ٹرائے ہو جائے گا اور ابھی یہ دوسرا میں کر رہی ہوں اف اتنا زیادہ زندہ تھا کہ اپنے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی زیادہ زندہ تھا یہ فلا لیکن شکر ہمیں صاف کے لیے تھا حمد پر کہ ہمیں تو مزید ایک محفید تک چلا جا رہا ہوں کہ تمہیں دل کو زی کرنے جانا تھا ساتھ بانا ہم جتنا بڑا دی بڑا کرنے پیر سکو گوئر ہم نے صاف کے لیے اس کے بعد میں ٹھوئی پر ریس کر کے پر پڑھ کر اور نماز پڑھ کر تو ہم لوگ چلے گئے تھے باہر بچوں کا ہم لوگ نے پیٹ دیکھنا تھا ہم کافی دنوں سے دیکھ رہے تھے لیکن جو چیز آپ جا کے لائیو دیکھتے ہونا اس چیز کے ساتھ آپ کی دھوڑی سیتہ صلی ہو جاتی ہے تو ہم لوگوں نے سوچھا جا کر ایک دفعہ دیکھ رہتے ہیں کلور اور میٹیریر ویڈا جیسا بھی ہے وہ پتہ چل جائے گا اور اوبرال پیٹ کی جتنا بھی ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کتنے دنوں تک ہمیں ڈیلیور کریں گے تو بس ہم وہ دیکھ نکلے آئے تھے اور ہم نے اپنا آرڈر کنفرم کر دیا پھر واپس میں آگئی تھی یخنی کلاغ بنانے لگی ہوں تو اس کے لئے میں نے بیف اپنا بولنس تھا میں نے غلطی سے نکال دیا تھا لام بنانا تھا لیکن بیف بولنس کے ساتھ میں بنا لوں گی کہ اب ٹائم نہیں ہے تو بس میں نے اپنا میٹ بوائل کرنے کے لئے رکھتی ہے ایک دفعہ اوبالا آ جائے گا پھر پانی میں پھینگ دوں گی کیونکہ میری ماما کہتے ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ جب اوبالا آ جائے تو اس کے اندر سے ہونگرہ نکل جاتا ہے اور وہ صاف ہو جاتا ہے تو اکثر جب یخنی میں آتی ہو تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ براؤن لیئر آ جاتی ہے پانی کے اوپر وہ بلڈ ہوتا ہے اس لئے لہتر ہوتا ہے کہ ایک دفعہ رنس کر لو اور اس کے بعد نکال دو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اسی سے ٹیسٹ ہوتا لیکن میرا تھوڑا سا دل حراب ہوتا ہے تو میں ضرور کر لیتی ہوں اب تو بس میں وہ کنک لے ہوں اور اب میں جا رہی ہوں بچوں پک کنک لے سکول سے پھر میں واپس آگئی تھی ہوں اور چاولوں کی یخنی میں نے بننے کے لئے رکھتی تھی اپنا یخنی پلاو کی ریسیبی میں نے اپلوڈ کی یا آپ ضرور ٹرائے کرے گا میں لینک ڈسکرپشن میں منشن کر دوں گی بناریتی ٹکن کا سالنٹ اور اس کو میں بھوننے کے لئے لگتیا ثانی اور پھر اس کے بعد میں نے یخنی ویرا کو سٹین کر لیا تا اور اپنا جو میٹ تھا اس کو میں نے پیازوں میں بھون کر اچھے سے اس کے اندر میں نے آلو تھوڑے سے ڈال دیئے تے گرین چلیز ڈال دیئی تھی اور اس کے اندر جو مسائلے تھے زیرہ اور دھنیا ویرا پوڑ ڈال کے تو میں نے اس کو بھون لیا تھا اچھے سے اس کے بعد جو اس کی یکنی میں نے بنائی ہوئی تھی اس کو میں نے چھان لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اپنے چاول بھی بھگو دیئے تھے ساتھ میں اور یکنی میں نے ڈال دیا تھے تقریبا تین گلاس میں نے ڈالائے تھا کیونکہ میں نے تقریبا ایک ڈیٹھ گلاس چاول تھا اور میں نے اس کو بھگویا بھی ہوا تھا تو میں نے بس تین ساڑھے تین چال گلاس پانی ڈال دیا تھا اس میں اور اس میں جب اوبال آ گیا تھا تو اس کے بعد میں نے چاول ساتھ میں میرا چکن بند چکا تھا اس کے اندر میں نے بس گرین چلیز اور دھینیا اور اس کے اندر میں نے ادرک پیرا کٹ کر کے ڈال دی تھی ساتھ میں میں اپنے آلو بوائل کرنے کے لئے رکھی ہوئی تھی کیونکہ میں ساتھ میں چکن پیسٹریز بنا رہی تھی میرے پاس چکن بنا پڑا تھا تو میں نے بس سوچا کہ میں اس میں تھوڑا سا آلو ایڈ کروں کیونکہ میرا دل جاتا ہے ہر ایک چیز میں میرا بس آلو آلو ڈلتے جائیں اس کے لئے میں نے اپنا چکن کا سالن � دیشارٹ کر دوں اور جو اپنے پتیلے کے لئے ہیں وہ ان کو ساتھ ہی دھو دوں کی کہ اتنے زیادہ جب آپ تین چار کھانے ایک ساتھ بنا رہے ہوتے ہیں اور اس طرح سے پتیلے ہوتے جائیں تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک ساتھ میں پھر میرا جو چکن کا اور آلو کا مکسچر تھا وہ نے میں ڈالیا تھا میں اکثر جب ایسے چکن بناتی ہوں جائے روز بناوا ہوں جائے میں نے کباب سویرا کلے بنا کر رکھے ہیں میں سوری کباب نہیں ریپ سویرا کلے بنا کر رکھے ہوں تو میں پھر اس چکن کو اس طرح سے یوٹیلائز کر لیتی ہوں اسی وجہ سے میں کافی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں چکن کو جو بونس چکن ہوتا ہے وہ نکال کے میرینیٹ کر کے اس کو میں بنا کر تو رکھ دیتی ہوں فریش میں کبھی ہوتا ہے کہ میں ساموچز بنانے یا پھر ابھی جیسے میں نے ایک دم سے سوچ دیا کہ میں چکن پاف پیسٹریز بنا لیتی ہوں تو میں نے بس اس میں بنا لیا تو کوئی اتنی حاصل میری فلنگ نہیں ہوتی ہے میرے پاس جو چکن ہوتا ہے تو اس کے اندر میں اکثر ای چکن کے ساتھ میں چیز آٹ کر لیتی ہوں یا پھر میں اس کو کریم کے ساتھ تھوڑی ویجٹیبل کے ساتھ بنا کر تو بوگ میں کر لیتی ہوں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کام دھوڑا جلدی ہو جاتا ہے ہر تو میں ایک پیسٹری شیٹ لیتی ہوں اس کو ہاف کٹ کر لیتی ہوں اور اپنی فلنگ کر کے اور اس کے پر دوسرا والا اپنا جو پیس ہوتا ہے وہ رکھ کر تو بس اس طرح سے میں اس کو دبا لیتی ہوں اور اس کے بعد میں اس کی کٹنگ کر لیتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایکول اور پرابر جو سکوائر کٹس ہوتے ہیں وہ نکل آتے ہیں ورنہ اکثر میں پہلے ایسے کرتی تھی کہ پہلے میں اپنی کٹنگ کر لیتی تھی اس کے بعد میں فلنگ کرتی تھی اس سے میرے کچھ چوٹی بن جاتی تھی کچھ بڑی بن جاتی تھی یہ وہی ٹرک میں نے اپنی بہن سے سیکھی تھی اس کو میں نے کرتے ہوئے دیکھا تو وہ ایسے کرتی ہے تو میں نے سوچا کہ ایسا میں نے کبھی کیوں نہیں سوچا ہر اس کے بعد میں نے اس کو نکال لیا تھا سپر سپرٹ کر لیا تھا ویسے آپ کوشش کریں کہ جو آپ کی یہ شیٹ ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ مطلب تھوڑی سی سخت ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ نے نکال کے اس کو ڈی فروز کر کے لگ دیا یہ تھوڑی سی اگر آپ کر دو گے تو بہت زیادہ پتلی ہو جاتی ہے ہر اس کے بعد آپ ایسے اتار کر اس کو تو اسکویز ایجیز کو آپ نے اچھے سے فوک کے ساتھ دوبار لینا ہے اس کے اوپر آپ نے پھر ایگ واش کر لینا ہے کیونکہ ایگ واش میں ایگ واش بھی کر سکتے ہو آپ اور اس کے اوپر آپ دودھ بھی لگا سکتے ہو دونوں میں سے جو چیزیں آپ کے لئے بیٹھے رہو دودھ کے ساتھ بھی اچھی لگتی ہے لیکن مجھے لگتا ہے ایگ واش کے ساتھ اس کا زیادہ پیارہ کھلر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ زیادہ پیارہ دکھتی ہے اچھا آپ ان کو پیسٹریز کو بنا کر تو فریز بھی کر سکتے ہیں بس آپ نے ایگ واش نہیں کرنا ہے وہ جب آپ نے بنانا ہے اس ٹائم پر آپ نے ایگ واش کرنا ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نہ کر اس کو فریز کرتےئے obsol McK yeah اس کے بعد میں میں دیکھ کر دیا تھے مرک اویت میرے پاس mرسیسامی دو بنہ نہیں تیا تو میں نے Taleber witch ڈالی تھی اور اس کے بعد میں نے کیا اس سے نفق کر دیا تھا پ him pre45 då JaFor with no 7 سات میں میں رہی تھی اپنے پکوڑے کبرھیں میں نے کل بنائی تھی اور زیارہ کو بہت دا اور پسند آئے تھے تو میں نے سوچا کہ میں آج دوبارہ سے بنا لیتی کیونکہ وہ بہت مشکل سے ہر ایک چیز ٹرائی کرتی ہے اور جب اس کو پسند آ جاتا تو میں اس کو تقریباً ایک ات دفعہ مزید بنا لیتی ہوں تاکہ اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا ڈویلپ ہو ساتھ میں ایک چھوبر سائلٹ میں نے بنایا تھا ٹوماتوز کا اور انینز کا اور میری پیسٹریز ریڈی ہو جو خینتی ساتھ میں بس میں نے ان کو نکال لیا تھا اور اس طرح سے اس کو تھوڑے دے کے لیے رکھتے ہیں تا کہ یہ تھوڑی سیٹل ہو جائیں نیچے سے بھی اور آپ ایزی لیے اگر آپ اس کو بیکنگ پیپر پر کرتے ہیں تو آپ اتار بھی بہت سکتے ہیں اچھے سے سکتے ہیں اور یہ چپکتی بھی نہیں ہے نیچے میرا پلاو بھی ریڈی ہو گیا تھا میں کیا کرتے ہوں کہ جب پلاو کا بن جاتا ہے دم ہتم ہو جاتا ہے تو اس کو اٹلیس اس کا ڈھکن اتار کے تھوڑے دے کے لیے چھوڑ دیں اس کو ہلانا نہیں ہوتا ہے آپ نے اور تقریباً پانچ سات منٹ کے لیے دس منٹ کے لیے آپ اس کو کھل رہنے دیں جب بھاپ سے ہی نکل جاتی ہے تو آپ اس کو ہلکے ہاتھ سے آپ نے سائٹ سے ایجز سے اس کو اٹھانا ہوتا ہے اسی ہی ہوتا ہے کہ چاول ٹوٹتے نہیں ہیں اگر آپ ساتھ میں ہی کر دے تو انہوں نے پھر چاول ٹوٹ جاتے ہیں کچھن کے حالات ہیں یہ روزہ کھولنے کے بعد کچھ بھی کر لو جب کسی نے آنا ہوتا ہے یا پھر رمضان ہوتا ہے اگر آپ اکیلے کام کرنے والے ہو تو یہ سب کچھ آپ کو ڈیل کرنا بڑتا ہے تو یہ ہی میں باتیں کروں کہ بھائی جی میں بڑی صفائی کرتی ہوں لیکن ہو ہی جاتا ہے کچھن میں یہ میں سمجھا کریں کہ کسی نے بول دیا ہے تو بس وہ ہنڈر پرسن ہو گیا ہے نہیں بہت زیادہ کام ہے اپساف کرنے والا کتنا کچھ پڑا ہے اللہ اور ابھی بچوں کو بھی دیکھنا ہے دیکھتی ہوں کہ مجھے مسالوں میں ساتھ بہت زیادہ obsession ہے اور اس کا پروف یہ ہے کہ میں لے آتی ہوں اور میں اس کے بعد بناتی نہیں ہوں اور یہ کتنے زیادہ مسالے ہیں جو سب ایکسپارڈ ہیں اور میں نے ان کو ٹچ بھی نہیں کیا یہ اوپر سے کھولے میں کچھ اندر سے ایسی پاکٹس باند بھی ہیں یہ سب میں نے کوئی یوز نہیں کیا اور اب تو میں نے اس دفعہ سوچا کہ میں نے مسالے لینا بلکل چھوڑ دینا ہے ابھی میں اس سے زیادہ دو چار پاکٹس پھینک چکی ہوں پھر اس کے بعد میں نے بس اپنے برطن ویرا ڈیش ورشن میں ڈال دیتے ہیں آپ لوگ بیسے میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ڈیش ورشن میں برطن وہ تھوڑا سا رنس کر کے ڈالتے ہیں میں کبھی کبھی کر لیتی ہوں کبھی کبھی نہیں کرتی ہوں جب میں بہت زیادہ تھکیزی ہوتی ہوں تو پھر میں بس ایسی ڈال دیتی ہوں میں تو شگر کرتی ہوں بس برطن دھولے ہیں اس کے بعد میں نے کچن ویرا صاف کر لیا تھا بچوں کو ہوم بک پیرا کروا دیا تھا اس کے بعد ہم لوگ بیٹ پر آ گئے تھے تو بس یہ تھا آج کا ویلوگ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا پلیس لائک کریے گا شیئر کریے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا پھر ملیں گے ٹیک کے حدافز بائی موسیقی